اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چھوٹی مشلی چٹکا ریدر پرائے ریسپی اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے تو آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مسئلہ پسند آئے گی اور ہاں اگر بنانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار وزیس کر رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں کوکویت نازور اور پرانے ہیں تو ویڈیو فل ووچ کرنے کے بعد ہی کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ مشلی فرائے کی ریسپی کیسی لگی تو چلیے بینہ دیر کی ہوئے ریسپی کو سٹارٹ کیا جائے چھوٹی مشلی فرائے کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہم نے لے لی ہے چھوٹی مشلی اور اس کو ایک سے دو پانی سے ہم نے ووچ کر لیا ہے لیکن اب ہم اس کی کریں گے صفائی تو دیکھئے اوپر نیچے سے اس طرح سے ہمیں کٹ کر لینا ہے اور پھر ہم بیچ سے جو اس میں گنگی ہوتی ہے وہ جو بلڈ ہوتا ہے اس کا اچھے سے صاف کریں گے تو دیکھیں اس طرح سے صاف کر کے اور ایک الگ سے برطن میں ہمیں اس کو رکھ لینا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو صاف کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے لیکن کھانے میں بہت ہی ٹیسٹری لگتی ہے تو آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو اس سے پہلے بھی میں نے چھوٹی مشلی کی ریسپی آپ سے شیئر کی تھی جو کہ میں نے چٹنی والی بنا کر تیار کی تھی ایدرک لحسن کی تو آپ اس کو بھی ضرور ووچ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی وہاں سے جا کے آپ چیک کر لیے گا تو دیکھئے اس طرح سے ہمیں ساری مشلی کو ساف کر کے اور ڈش میں نکال لینا ہے تو یہ مشلی زیادہ ہے اس لئے ہم یہ بڑا سا ڈش لے لیا ہے اور اس طرح سے ہم ساری مشلی کو ساف کر کے اور پھر ہم اس کو دو سے تین پانی سے ووچ کر لیں گے تو پہلے تو ہمیں ساف کر لینا ہے تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ اور بھی مشلی کی ریسپی شیئر کی ہے تو وہ بھی آپ ضرور ویڈیو کو ووچ کیجئے گا تو اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے جا کے چیک کر لیے گا تو دیکھئے ہماری یہ ساری مشلی اچھے سے ووش ہو چکی ہے اور ہم نے اس کی دو سے تین پانی دھو لیے تھے اور ہمیں اتنا ساف پانی ہی نکال لینا ہے اب اس کا پانی بھی ہم پورا الگ کر لیں گے تو اچھے سے نتھارتے ہوئے ہمیں یہ پورا پانی الگ کر لیا ہے دیکھئے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر اور اب ہم اس میں ایک چمچ ڈالیں گے چاٹ مسالہ پاورڈر اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ تیکھی لال میچ پاورڈر تو دیکھئے ہم نے ایک چمچ بھر کر تیکھی لال میچ پاورڈر ڈال لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ پل بھر کر نمک تو مشلی کیونکہ یہ زیادہ ہے اس لئے ہم نمک بھی اس میں زیادہ شامل کریں گے تو دیکھیں ایک چمچ پل بھر کر نمک ڈال لیا ہے اور اب ہم اس مشلی کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیں آپ اور ادھر ہم نے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں مشلی کو فرائے کر لیں گے بس فٹا فٹ سے میری نیٹ کرنا ہے اور مشلی کو فرائے کرنا ہے اور سرپ کرنا ہے بہت ٹیسٹی لگتی ہے آپ اس طرح سے ایک بار ضرور بنا کر ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کھروک ch�� کھرو меньھ بہت زیادہ کھرو ہونے appeday کھرو براین موسیقی 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 عمشد موسیقی موسیقی موسیقی